بانی پی ٹی آئی کے خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کا لدم قرار دینے سے مطالق وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا وفاقی حکومت کا اسلامباد ہائی کورٹ کا 21 نویمبر 2023 کا فیصلہ کا لدم قرار دینے کی استعداد درخانس میں موقف اختیار کیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کے لیے قائم خصوصی عدالت کو کلدم قرار دیا پاک ایران کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج شام ساڑھے چار بجے ہوگا آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف شریک ہوں گے پاک ایران کشیدگی پر بریفنگ اور امن اومان کی صورتحال پر فیصلے کیے جائیں گے نگرا وزرعظم انبار الحق کا کر اجلاس کی صدارت کریں گے ایران کے ساتھ جاری اور مجاوزہ آلہ سطح کے دورے موکتل کر دیئے گا ایران کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے ہمسائے والے تعلقات جاری رکھنے کے لیے پورازم ہے وہ دونوں برادرانہ ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات میں تناؤ لانے کی اجازت نہیں دے گا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر پیرانی کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پاکستان کی برادرانہ حکومت اور مسلح دہشتگردوں کے درمیان تفریق کرتا ہے ایران ہمیشہ مذاکرات اور تعاون سے دہشتگردی اور دیگر مشترکہ چیلنجز کا حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا ایران پاکستان کی علاقائی سلامتی اور لوگوں کی حفاظت کو اپنے لیے ریڈ لائن قرار دیتا ہے اس سے پہلے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حملے ریاست ایران یا ایرانی فوج کے خلاف نہیں حدف دہشتگرد تھے جو ایران میں چھپے ہوئے پاکستانی شہری ہیں پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے کاروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفات کا حصول تھا کشیدہ صورتحال مزید بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ایڈیشنل سیکٹری وزارت خارجہ رحیم حیات قریشی اور ایرانی سفارتکار سید رسول مصفی کے درمیان مصفت پیغامات کا تبادلہ ایرانی سفارتکار کو پیارے بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں مصفت باتچیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے دہشتگردی سمیت ہمارے مشترکہ چیلنجز کے لیے مربوط کاروائی کی ضرورت ہے اس سے پہلے سید رسول مصفی نے کہا تھا کہ دونوں ممالک کے راہنما اور عالی حکام جانتے ہیں حالیات تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور دہشتگردوں کو ہوگا آج مسلم دنیا کا اہم مسئلہ غزہ میں سہونیوں کے جرائم بند کرنا ہے ایران میں پاکستان کے صفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان سرد اور گرم میں ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان خطے میں اس تحکام اور ترقی کے لیے کام کرتا رہے گا پاک ایران کشید کی کے باوجود الیکشن کمیشن آٹ فروری کو انتخابات کرانے کے لیے پورازم انتخابات کی تاریخ پر نظرسانی کا امکان رد کر دیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے اور ایسی کوئی تجویز یا آپشن زیرے گوھر نہیں کہ پاک ایران کشید کی کی وجہ سے الیکشن کی تاریخ پر نظرسانی ہو ترجمان الیکشن کمیشن کا بیان سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظرسانی کے اس سماعت کے لیے مخرر کر دیا چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سابراہی میں تین رکنی بینچ بائیس جنوری کو سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی بینچ کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ نے ایٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر رکھا ہے عدالت نے فیض آباد دھرنا کمیشن ریپورٹ طلب کر رکھیے دگرا حکومت نے سپریم کورٹ کے لاپتہ افراد سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کے لیے اقدامات شروع کر دیئے ایٹرنی جنرل آب پاکستان نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریری اقرار نامہ جمع کرانے کیلئے ضروری کاروائی کی جائے سپریم کورٹ نے اب کے بعد کسی شخص کو غیر قانونی لاپتہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے آرڈر کے پیرا گیارہ میں وفاقی حکومت کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے متعلقہ وزارتوں کے سینر ترین افسران سے دستخط چھتا تحریری اقرار نامہ مانگا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدد نکاح کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا عدالت کا بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر خاور مانے کا کو بھی نوٹس جاری بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تمام بیانات کو بھی مان لیا جائے تو طلاق کے اٹھالیس دنوں کے بعد نکاح ہوا عدد کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے چیف جاستر سامر فاروق نے نماغس دیئے کہ قانون کے مطابق نکاح اگر عدد میں ہوا تو وہ بعد میں ریگلرائز ہو جاتا ہے سوال کیا کہ اگر نکاح باقاعدہ بھی نہیں ہوتا تو اس میں جرم کیا ہے کیس کی مزید سماعت پچیس جنوری تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ کا بروقت کیفے بند نہ کرنے والوں پر جرمانے کرنے کا حکم پہلی خلاف ورزی پر دو لاکھ دوسری پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے تیسری بار خلاف ورزی پر کیفے سیل کر دیا جائے عدالت نے اس موقع کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران حکم دیا عدالت نے کیفیز رات دس بجے بند کرنے کی ہدایت کر رکھی فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر خیال کاسٹروں کو گرفتار کر لیا گیا خیال کاسٹروں کو سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد اہاتح کے چہری سے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے انٹر بورٹ کراچی میں گیارویں جماعت کے امتحانات میں طلبہ کی نصف تعداد فیل ہو گئی طلبہ کا احتجاج کوپیاں دوبارہ چیک کر کے نتائج درست کی ایجانی کا مطالبہ محکمہ تعلیم نے معاملے پر کمیٹی قائم کر دی بغزہ شہر میں اشفاظ پتال کے قریب اسرائیلی بمباری میں بارہ فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے اسرائیلی بمباری میں ایک اپارٹمنٹ بلوک کو نشانہ بنایا شمالی اور وسطی حصے میں اسرائیلی بمباری میں چالیس سے زائد فلسطینی شہید ہوئے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی چھاپامار کاروائیاں جاری تل کرم کیمپ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں ایک فلسطینی شہید تعداد آٹھ ہو گئی اسرائیلی فوج کا جھڑپوں کے دوران اپنے ایک اور فوجی کی ہلاکت کا اعتراف مجموعی تعداد ایک سو اکیانوے ہو گئی خلی جہدن میں امریکی جہاز پر ہوتھیوں نے دو اینٹی شپ بیلسٹک مزائل سے حملہ کر دیا حملے میں کوئی نقصان نہیں